بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انت لعالیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان علی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدہ وقال تعالی والذین اذا انفقو لم والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا تیبا ولا نجزینہم اجرہم بے احسان ما کانو یعملون امیر محترم جمعیت احل دیس مالگا محترم بزرگو بھائیو اسلامی ماو اور بہنو ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری تھی دروس کا سلسلہ کہ اہل سنت والجماعت کا گروہ یہ امتیاز اور خصوصیت رکھتا ہے کہ امت وسطیت کی جو صفت قرآن و حدیث نے اہل حق کی بتائی ہے یہ اہل سنت والجماعت اقائد معاملات اور دین کے تمام ابواب اور معاملوں میں اختیار کرتے ہیں اس کے چند مظاہر اسماع و صفات میں وعد اور وعید میں اللہ تبارک و تعالی قضاء و قدر کے سلسلے میں بیان کی جا چکی ہے شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے اس کی آخری مثال اور مظہر کے طور پر انوان قائم کیا الاصل الخامس باب و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا باب اس باب میں بھی اہل سنت والجماعت غالی اور جعفی غلو کرنے والے جو حد سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو حد سے تقصیر کوتاہی اور جفا کرتے ہیں کمی کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان قرآن اور حدیث کی تمام نصوص کو اختیار کرتے ہوئے ان پر مضبوطی سے چلتے ہوئے دونوں کے درمیان اعتدال اور افضلیت والا راستہ اختیار کرتے ہیں چنانچہ شیخ کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں دو مقابل فریق کے بیچ توسط اور وسطیت کا راستہ اختیار کیا چنانچہ ایک فریق وہ ہے جنہوں نے آلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو سے کام لیا حد سے تجاوز کیا جیسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد حسن حسین اور ان کے اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دخترِ رسول چنانچہ یہ لوگ جو غلو کرنے والے ہیں حضرتِ علی اور ان کے آل اولاد کے سلسلے میں وہ یہ گمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ معصوم ہیں انبیاء کی طرح ان کو نبیوں سے ملا دیا کہ وہ معصوم ہیں اتنا ہی نہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی اختیار کیا کہ وہ اور ان کی اولاد غیب کا علم رکھتے ہیں غیبیات کو جانتے ہیں اور وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں اور ان کے غالی جو ہیں شیعوں میں یہ جو مزید ان کے غلو کرنے والوں میں بھی جو غالی لوگ ہیں شدت پسند ہیں وہ ان حضرتِ علی اور آلِ بیت کے بعض افراد کے سلسلے میں علوہیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں علوہیت کا بھی اور بعض ایسے معاملات کا بھی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی خصوصیات ہیں علوہیت اور ربوبیت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اتنا ہی نہیں اہلِ بیت کو انبیاءِ کرام علیہم السلام سے بھی افضل گردانتے ہیں فرشتوں سے افضل گردانتے ہیں یہ اہلِ غلو کا معاملہ ہے ان کے بالمقابل ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے اکثر ہاں انہوں نے ہی انہوں نے ہی اکثر صحابہ کے حق میں جو ہے جفا سے کام لیا اہلِ بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اصحابِ کرام کی اکثریت کے بارے میں جفا ظلم اور زادتی کرتے ہیں وہ کیا کہ ان کو گالی گلوج ان پر لانت ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کفار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی ارتداد کا شکار ہو گئے بعض تعبیرات کے مطابق انہیں منافقین بھی کہتے ہیں تو یہ سب کے سب کفار اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے اکثر صحابہ مرتد ہو گئے ان صحابہِ کرام میں سے یہ لوگ جو ہے صرف اہلِ بیعت اور صحابہ کے نفرِ قلیل چند تعداد کو ہی مستثنہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے بعض لوگ چار صحابہ کچھ لوگوں نے تین کچھ لوگوں نے اس سے دو چار زیادہ کو مستثنہ کیا کہا کہ بس یہ صحابہِ کرام جو ہے مسلمان رہ گئے باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے جس طرح کے اسی طریقے سے یہ لوگ امہات المومنین کو بھی گالیاں دیتے ہیں امہات المومنین میں بطور خاص ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حتی ام حبیبہ حتی حفظہ حبیبہ نہیں حتی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حتی عائشہ صدیقہ صدیق کے اکبر ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور حتی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور ان دونوں سے انہیں خاص بیر ہے مخاسمت ہے لہذا ان دونوں کی بیٹیوں سے بھی ان کو بیر ہے یہ صرف ان کا عقیدہ اور جفع بتا رہے ہیں اور افاظلِ صحابہ جو صحابہ اکرام میں انتہائی عالی درجہ رکھتے ہیں جیسے عشرہِ مبشرہ اس میں حضرت علی کو چھوڑ کر ان سب کے حق میں لانت ملامت اور گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں ان کو کافر اور مرتد گردانتے ہیں ان کے حق میں انتہائی سنگین قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے ایسے ایسے جھوٹے واقعات گڑھ کر ان لوگوں کی طرف منصوب کیا ان سے جوڑ دیا جو ایک عام شریف انسان کے لیے بھی قابل شرم ہو سکتے ہیں یہ ان کی بڑی ایک طرف اہلِ بیعت کے عقیدت کی عال میں دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حق میں جفع اور زیادتی کرتے ہیں اس عقیدے کا حاصل کیا ہو سکتا ہے نتائج کیا ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کی کتنی مخالفت ہے اس کی جڑ بنیاد کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جو مختلف مواقع پر ہم بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اور اس سلسلے میں تفصیلات پیش ہوتے رہتی ہیں صحابہ اکرام قرآن کے راوی ہیں احادیث کے راوی ہیں دین کے پہلے راوی ہیں اگر ان پر حرف گری کی جائے ان کو مجروح قرار دیا جائے تو پورے دین کی امارت ڈھے جاتی ہے قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے خصوصی طور پر بھی بعض مخصوص لوگوں کا نام لے کر اور عمومی طور پر بھی جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہم آگے آ رہا ہے پڑھیں گے کہ تمام صحابہ اکرام کو عدول مانتے ہیں عدل والا مانتے ہیں تمام کو امت کے بعد کے طبقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد روح زمین پر تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ فضیلت والا انسانی گروہ کوئی رہا ہے اور ہے جو دلائل سے ثابت ہے قرآن حدیث اجماع اہل سنت والجماعت کے اتفاق اور صحیح واقعات کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ صحابہ اکرام سے بہتر گروہ اور طبقہ کوئی نہیں ہے اور صحابیت کی فضیلت جس شخص کو مل گئی وہ چاہے صحابہ اکرام میں کم درجے کا صحابی ہو سب سے کم درجے کا صحابی ہو بات کا کوئی بڑے سے بڑا ولی تابعی یا کوئی بھی کسی بھی درجے کا بزرگ ہو وہ اس درجے کو ان کی خاک پاک نہیں پہنچ سکتا اس سلسلے میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور علماء سلف کے اقوال وہ ائمہ اکرام جن کو مرجع مانا جاتا ہے دین کے سلسلے میں کہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے حاصل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں ان کے اقوال اگر جمع کیے جائیں صحابہ اکرام کی فضیلت ان کی جو ہے تعریف میں ستائش میں مدحو ستائش میں تو ایک پوری پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے موٹی اور زخیم قسم کی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فریق تو یہ ہے جنہوں نے اہلِ بیعت کی محبت میں غلو کیا اور اکثر صحابہ کو مرتد کافر اور ان کے حق میں جفا سے کام لیا دوسرا فریق و فریق اور ایک فریق وہ ہے جنہوں نے اہلِ بیعت کے حق میں جفا کی کمی کی ظلم کیا شنان سے انہوں نے بیدت کے مقابلے میں بیدت اختیار کی بیدت کو پیش کیا ان لوگوں نے جو روافظ ہیں ان لوگوں نے جو آلِ بیعت کے سلسلے میں غلو کیا اور صحابہ اکرام کے سلسلے میں جفا سے کام لیا اس کے رد عمل میں یعنی ان کی بیدت تھی شریعت کی مخالفت تھی تو ان لوگوں نے بیدت اور غلط رویہ اختیار کیا انہوں نے افراد کی تو انہوں نے تفرید کی چنان سے ان کا رویہ کیا ہے چنان سے انہوں نے اہلِ بیعت کو گالیاں دی سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان سے بغض اور نفرت کی یہ کون لوگ ہیں یہ نواسب ہیں اور انہی میں خوارج بھی ہیں نواسب اور خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا دیکھئے اہلِ بیعت کی شخصیت شیعہ یا روافظ جو ہیں ان کو الہ تک بولتے ہیں مولای کائنات نسیری جو ان میں غالی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کے اندر حلول کر آیا اور اس کے برخلاف یہ نواسب اور خوارج ان کو اسلام کے دائرے سے بھی نوزو بللہ باہر کرتے ہیں حضرت علی کے بارے میں چنان اسی طریقے سے ان لوگوں نے حضرت معویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہیں بھی کافر قرار دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو ان کے طریقے پر نہیں ہیں پھر جب وہ کافر قرار دیتے ہیں تو ان کی جان اور مال کو ان کے بیوی بچوں کو مباح قرار دیتے ہیں کہ ان کی گردن ماری جا سکتی ہے ہم خارجیت پر شبہات کے فتنے میں لمبی چوڑی گفتگو کر رہے ہیں سلسلہ ابھی تھما ہوا ہے اس میں آپ تفصیل سے یہ بات جانے کہ ان کی تلواریں اہل ایمان کے لیے بے نیام ہوتی ہیں اور اہل اوثان اہل شرک اور کفر کے لیے جو ہے ان کی تلواریں جو ہے کند ہو جاتی ہیں آج بھی اس کے مظاہر ہم مسلمانوں میں کہ بعض طبقات میں ان افکار کے اثرات اور نتائج دیکھ رہے ہیں یہ دونوں افکار عمل اور رد عمل کی شکل میں افرات اور تفرید کی شکل میں یا ہم یہاں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں غلو اور جفا کی شکل میں روافظ کا نواسب اور خوارج کا جو رویہ ہے یہ حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی جڑھ بنیاد میں اسلام مخالف سازش اور منصوبہ بندی کا دخل ہے قرآن اور حدیث کو اسلام کو ٹکڑوں میں باٹنے کے لیے قرآن اور حدیث کو بے حیثیت بنانے کے لیے اسلامی تاریخ کو مجروح کرنے کے لیے مسلمانوں کی صاف شفاف تعلیمات کو اور مسلمانوں میں نمونے کے لائق سب سے عالی شخصیات کو مجروح بنا کر اسلام کی نئیہ کو ہی ڈوبونے کی کوشش کی گئی یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اب یہ دونوں اہل جفا اور اہل غلو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ نے کہا بہت اختصار کے ساتھ کہ اما اہل السنت والجماعہ رہے اہل سنت والجماعہ چنانچہ فَيُحِبُّونَ جَمِيعَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور سب سے راضی کیوں اس لئے کہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا جن سے اللہ راضی ہے اہل سنت والجماعہ ان سے راضی ہے اللہ سے محبت کا تقاضہ جانتے ہیں اَوْثَقُ عُرَ الْایمَان یہ پڑھ چکے ہیں بار بار ولا اور برا کے زمین میں کہ ایمان کا سب سے مضبوط دستہ اور کڑا کیا ہے کہ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ الْمُوَالَاتُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللَّهِ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفرت اور اللہ کے لئے دوستی اللہ کے لئے دشمنی دوستی محبت کا نتیجہ ہے دشمنی نفرت کا نتیجہ ہے تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے لئے ہو والا اور برا میں ہم نے یہ پڑھا اور اس کی تفصیلات جانی قرآن اور حدیث نے صحابہ کرام کی تعریف کی تمام صحابہ کو جو ہے ان کی ستائش کی کسی بھی ایک صحابی کو بھی برا کہنے سے قرآن حدیث نے منع کیا لہٰذا اہلِ سنت والیماتین تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور ان نصوص کے مطابق اپنا موقف اور منحج عقیدے کا اختیار کرتے ہیں نہ اہلِ بیت کی مخالفت کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کو جائز مانتے ہیں نہ کسی ایک صحابی کے سلسلے میں زبانِ تان کو دراز کرنا جائز مانتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ بار بار بیان کرتا ہوں میں کہ کسی بھی موضوع پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اہلِ سنت والیماتین جب ان کو ان کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں ان سے راضی ہوتے ہیں ان کو سب کے سب کو عادل مانتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ وہ انبیاءِ کرام علیہمتل علیہم السلام کی طرح معصوم ہیں وہ انسان تھے خطائیں ہوئی ان کی خطاؤں کو جو بیان کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر اس میں روایتیں جھوٹی ہیں غلط ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ان کی خطائیں اجتہادی ہیں اگر اجتہادی بھی نہیں یہ واقعی غلطی ہوئی ہے تو ان کی غلطیاں بہت کم ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کو بہت ساری ان کی نیکیاں جو ہے بہت زیادہ ہیں ان الحسنات یزہی بن السیعیات نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں اس قائدے سے صحابہ اکرام کی برائیاں جو ہیں وہ خس و خاشاک اور چند قطرات کی طرح ہے اور جو ان کی نیکیاں ہیں وہ سمندر کی طرح ہے سمندر کے مقابلے یہ قطرات کہاں ٹکیں گے پھر تھی سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ قرآن کی متعدد آیتوں میں ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی جانب سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو انہوں نے توبہ و استغفار اور رجوع جو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا بخش فرما دی اور بعض کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا جیسے اہلِ بدر کے بارے میں کہا کہ اب تم جو بھی کرو لعل اللہ اطلاع علا اہلِ بدر فقد غفرتو لکم اللہ کی طرف سے کہا کہ اللہ نے جھاک کر دیکھا ان کو اور کہا کہ اب تم عملو ماشیتن چاہے جو کرو اللہ نے بخش دیا چاہے جو کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گناہ کرنے کی شریعت کی مخالفت کرنے کی اجازت دے دی گئی جیسا کہ ہمارے یہاں کچھ اہلِ تصوف کہتے ہیں کہ اب شریعت ساکھی تو گئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن صحابہِ کرام کو یہ سند دی گئی یہ مزدع اور خوشخبری سنائی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے علمِ کامل کی بنیاد پر یہ بیان کیا اور اہلِ بدر اتنے پختہ اتنے مضبوط بعضم اور اہلِ تصدیق و ایمان تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ان کے ہاں زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی گمراہی آئی ہو بشری تقاضے کے مطابق جیسے حاطب ابن بلتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے خطا ہوئی لیکن اس کی انہوں نے تلافی کی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ نے بات کے لوگوں کو تلقین کی کہ نشانہ نہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان سے خطائیں ہوگی ان میں مشاجرات اور جھگڑے ہوں گے اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے لہٰذا اس تفصیل سے قطع نظر اہلِ سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں روافظ اور خوارج و نواسب کے درمیان کا وسطیت والا ہے افضل طریقہ ہے چنانسے وہ سب سے راضی ہوتے ہیں اور ان کا اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام امت کا سب سے افضل طبقہ ہے اور ان میں بھی درجات ہیں جیسا کہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت ساتھ اور سنگت کے لیے منتخب کیا اپنے پیغمبر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اب روافیز جو انہیں کافر کہتے ہیں گویا وہ اللہ اور نبی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا جن کی وفاداری قابل اعتبار نہیں تھی اور وفاد پاتے ہی ارتداد کا شکار ہو گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بھی کمی ہو گئی نوزو بللہ شیعوں کے اس اعتراض سے گویا ضرب پڑتی ہے پھر ان کی روایت کردہ نماز روزہ حج زکاة دین کی ساری تعلیمات مجروع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب کی ان کو منتخب کی اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہاں چنان سے اس بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے بہتر سے بہتر کا چنان سے اس بنیاد پر ان کے درمیان جو جھگڑے نزات اور اختلافات ہوئے ہیں اس بارے میں اہل سنت والیماعت اپنی زبان کو روک لیتے ہیں رک جاتے ہیں اس پر تفسرہ نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے آج کل اسی کو کچھ لوگ ابھی محرم الحرام آنے دیجئے یا عام حالات میں بھی کچھ لوگ اسی میں اپنی علمی صلاحیت کا مظاہرہ سمجھتے ہیں اور جس بات پر بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں اس موقف کی وجہ سے وہاں وہ یہ تاثر دیتے ہیں نئی نسل کے نوجوانوں کو کہ دیکھو علماء کرام یہ چیزیں چھپا رہے ہیں بتا نہیں رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں اور پھر ایسے اعتراضات جھوٹے سچے واقعات سچے واقعات میں غلط استدلال کر کے اس کو پھیر بھار کر کے یا روافض اور خوارش کی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کر کے لوگوں کی نظر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم عزمین کی عظمت اور تقدس جو اللہ نے ان کو بکشا ہے اس کو مجروع کرتے ہیں اور ایسے نام نہات لوگ ہمارے اہل سنت میں بھی دکھائی دیتے ہیں ہاں سلمان ندوی صاحب اور پاکستان کا وہ مردہ انجینئر اور ایسے کئی لوگ آج ہمارے بیچ میں ہیں اور حیرت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں میں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ کن لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے کون صاحب علم ہے کون علماء ربانیین میں سے ہے جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کس سے مراجعت نہیں کرنا چاہیے یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے عرب علماء میں آپ دیکھیں گے علماء سلف سے چلا رہا ہے کہ وہ لوگ بعض علماء اور بعض کتابوں سے لوگوں کو ڈراتے تھے عربی کی ایک کتاب یہ کتب حضر اللہ حضر منہ العلماء اس طرح کا نام ہے کہ ایسی کتابیں میرے پاس موجود ہیں ایسی کتابیں جس سے علماء نے ڈرائیا ہے کہ عوام کو اس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے کتاب نہیں پڑھنا چاہیے مصنفین اور ایسی شخصیات کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے یہ اپنی موت مر جائیں گے لیکن ہمارے یہاں آج عجیب و غریب معاملہ ہے ایسے لوگوں کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے شو کیا جاتا ہے عام آدمی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی زیادہ شہرت ہے لوگ زیادہ ان کو دیکھتے سنتے ہیں لہٰذا اس زیادتی کی تعداد سے یہ متاثر اور مروب ہوتے ہیں انہیں کہاں پتا کہ وہ کون سی جہالت بکرا ہے آپ جاہل ہیں تو آپ فیصلہ کریں گے کہ کون عالم اچھا ہے کون برا ہے گریڈ آپ دیں گے یہ بھی لوگوں میں نہیں ہیں ہمارے ہاں جمہوری اور خارجی میں دو چیزیں بار بار کہتا ہوں خارجیت کا مزاج اور جمہوریت کا مزاج اس نے عام آدمی کو بھی ان باتوں میں رائے دینے غور کرنے یا تنقید اور نقد کرنے کی اجازت اور دروازہ کھول دیا اجازت دے دی جو اس کا میدان ہے ہی نہیں جس میں اس کو خاموش رہنا چاہیے جو اس کو سمجھتا ہی نہیں یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں یا ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی فن کا آدمی یہ جمہوریت اور خارجیت والے بھی جمہوریت کو ماننے والے لوگ بھی کیا اپنے سارے معاملات کو عوامی طبقے میں گفتگو کرنے کے لیے دیتے ہیں کئی امور ایسے ہوتے ہیں کوڑ کے اندر جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ یہ حکومت ملک کی سالمیت کا اور اس کا مسئلہ اس پر عوامی طور پر گفتگو نہیں کی جا سکتی اس کا مطلب وہاں بھی جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی کچھ میٹرز کو کچھ معاملات کو جو ہے پرائیویٹ مانا جاتا ہے عوام کے لائق نہیں مانا جاتا تو یہ رازداری یہ اختصاص یہ ہر جگہ ہوتا ہے آپ اپنے گھرے لو معاملات میں روز مرہ کے آپ کوئی ادارہ دیکھئے وہاں دیکھئے کہ ادارے کے ذمہ دار ہوں گھر کے جو بڑے ہوں گھر کے بڑوں میں جو باتیں ہوتی ہیں کیا گھر کے ہر فردوں کو بتایا جاتا ہے یا وہ سوال کرے تو اس کو ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آدمی جانتا ہے کہ یہ مسلحت کے خلاف ہے تو مسلحت دیکھی جائے قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھی جائے اور پھر ان چیزوں کی رعایت کی جائے کہ جو شخص جس لائق ہے اسی سلسلے میں اسے استفادہ اس سلسلے میں اس سے استفادہ کیا جائے آج استمیز کے کھو دینے کی وجہ سے دینی معاملات میں بہت ساری گمراہیاں عام ہو رہی ہیں انکار حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اعتراض و تنقید اور پھر کہیں کہیں کچھ اور بھی نئے نئے افکار پیدا ہوتے ہیں کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے ابھی میں منگلور گیا تھا ہاں وہاں بتایا گیا کہ نوجوانوں میں ایک طبقہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں علماء ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں ایک طرف لوگ جاہلوں سے استفادہ کر رہے ہیں مردہ انجینئر انجینئر ہے عالم دین کی طرح اس سے استفادہ روجو کر رہے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے جن پر اہل سنت خاموشی اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر نہیں اور وہ جہالت کی بنیاد پر بول رہا ہے تو ایک طرف لوگ جاہلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے بردرز جو عالم بھی نہیں ہے عالم سے بھی اونچہ درجہ افتا کا ہے فتوہ دے رہے ہیں اگر ہم تنقید کریں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں یہ ان کا میدان نہیں ہے کسی کا فتوہ پڑھ کر آپ فتوہ دے دیں یہ کافی نہیں ہے اس کی اپنی باری کیا ہے نزاکتیں ہیں حالات کی اور پسے منظر کی بنیاد پر فتوے کی شکلیں بدلتی ہیں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے خیر ایک طرف یہ ہے کہ غیر علماء سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی بات چلا جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی عالم ہے ہی نہیں میں نے وہاں ہرکی سے بتایا ہم شبات کے فتنے میں یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں اور آج کل یہ بات کافی بیان کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے ہوائی بات نہیں ہے یہ ثبوتوں کے ذریعے سے موجود ہے یہ چیز کہ علماء کرام سے عوام کا مسلمان عوام کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین پر حملہ کرنا گمراہیاں ڈالنا شرک و کفر و بیداد خرافات کو عام کرنا بہت آسان ہو جائے اور اس کی وہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین بستیوں دیہاتوں میں عالم دین ہے ہی نہیں دین کا علم وہاں نہیں ہے وہاں عقائد اور ایمانیات کی منحجیت کی کیا قیفیت ہے مسلمان غیر مسلموں کی طرح ہو جاتے ہیں سماجی اعتبار سے آپ عملی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے آپ کہیں ہمارے ملک میں تو یہ بہت عام اور قومن بات ہے پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ بھی گمراہی ہے کہ یہ کہنا کہ عالم منقہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہاں عالمی نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی قانون کو بدل دیا پہلے تو انبیاء بھیجتا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی اب انبیاء کے سلسلے کے خاتمے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء کرام ہی ہے نا ہر علاقے میں حجت پوری کرنے دین بتانے ڈرانے کا کام کون کرے گا تو یہ ہر امت کا فرض ہے قوم کا کہ ان کے درمیان کے کچھ لوگ جا کے علم دین سیکھیں اور واپس آ کے دین بتائیں یہ قرآن کہہ رہا ہے ہر امت میں ضروری ہے اس لئے بعض سلف کا یہ کہنا ہے غالب انبام شافی وغیرہ کا کہ اگر کسی گاؤں بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس گاؤں میں رہنا جائز نہیں ہے آپ کو یہاں رہنے ہی نہیں چاہیے اگر عالم نہیں ہے لوگوں نے مثالیں دی کہ اگر آپ کیا کوئی گاؤں دیہات ہے بستی ہے تو لوگوں کی جسمانی لوگ بیمار پڑھتے ہیں ان کے علاج و معالجے کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹر رہتے ہیں طبیب رہتے ہیں حکیم وید جو بھی ہو کسی بھی پیتھی کا تو یہ ضروری جانا جاتا ہے کہ ہر بستی گاؤں میں کوئی طبیب ڈاکٹر معالج ہو علاج کرنے والا یہ جسمانی بیماری کا علاج وہ کرتے ہیں اور علماء دین کو جاننے والے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں شرک کا کفر کا دیگر گمراہیوں کا بدعات کا خرافات کا جس کی لوگوں کو جسمانی صحت سے زیادہ ضرورت ہے روحانی صحت کی جسمانی صحت بگڑے گی تو مر جائے گا آدمی مرنا تو ہے ہی روحانی صحت بگڑی اور کفر اور شرک آ گیا تو دنیا کی زندگی بھی خراب بے چینی بے امنی بے سمتی کا شکار اور آخرت میں بھی دائمی ہمیشہ کے بھیانک عذاب کا شکار ہوگا یہ بڑا نقصان ہے لہذا عالم دین کا بستی میں ہونا ڈاکٹر کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے پورے ہندوستان میں نہیں ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تو ہندوستان میں رہنے ہی نہیں چاہیے ان کو اور کہاں رہنا کون ہے عالم تو اس فہرست میں وہ امریکہ اور برطانیہ کہ کچھ لوگوں کا نام بتاتے ہیں جس میں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے ابو خدیجہ کوئی میں نے سنا کوئی ڈاکٹر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عالم کا نام لے کے وہ شیخہ نیسور رحمان ہوا ان کا منحج اور عقیدہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے وہ جاہل آدمی بولتا ہے اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے اور ہمارے یہ لوگ وہ امریکہ کا ہے برطانیہ کا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون سی دلیل اور کون سی بنیاد ہے خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن اہمیت سے خالی نہیں ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں بھی جو ہے اہل سنت والجماعت درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ قرآن و حدیث میں جو نصوص اور بیانات ہیں اس کی بنیاد پر موقف اختیار کرتے ہیں چوران سے صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے اس سے اہل سنت والجماعت رک جاتے ہیں خلافت و ملکیت کی بحث کرتے ہوئے الٹی سیدھی باتیں بیان نہیں کرتے رافضیت کو پیش کر دیا ہمارے ابو العلہ محدودی صاحب نے خلافت و ملکیت خلافت و ملکیت اس کا جواب دیا لوگوں نے اور وہ جواب قرض ہے شیخ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب نے خلافت و ملکیت کی شرعی حیثیت دندان شکن جواب لیکن اس کی گمراہی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے لوگ متاثر ہونے والے ہو رہے ہیں خیر چنان سے اہل سنت کی رائے اور موقف یہ ہے کہ ان میں سب سے افضل صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بغر صدیق ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی ہے رضی اللہ عنہ تقریباً اس پہ اتفاق عثمان اور علی کے سلسلے میں تھوڑے سے اقوال ہیں لیکن عام طور سے صحابہ کا اجمع ہو گیا جب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی کیا کہتے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد دونوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے یہ زمہ لے لیا چھے اشحاب شورہ جو حضرت عشرہ مبشرہ کی حیثیت سے حضرت عمر نے بنائی تھی اور پھر انہوں نے مدینہ میں اور مختلف لوگوں سے اہل علم اور ارباب اہل واغد سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ سنایا تھا اور پھر ساروں نے رضا مندی کی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس پر راضی ہوئے یہ صحابہ اکرام کا اجمع ہے کہ علی کے مقابلے میں عثمان غنی خلیفت المسلمین بننے کے زیادہ لائق ہے صحابہ کا اجمع ہے جس میں حضرت علی خود بھی شامل ہیں لہذا یہ بات تقریباً تقریباً کیا مجمع متفق علیہ کہنا چاہیے تو یہ سب سے افضل ہے اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ دلیلوں کی بنیاد پر ہوائی اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں رضی اللہ عنہ اجمعین پھر اس کے بعد اشرہ مبشرہ کا درجہ ہے پھر اہلِ بدر کا جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جنت بشارت دی خصوصی طور پر اہلِ بدر پھر جو ہے وہ صحابہ اکرام چودہ سو اور پندرہ سو صحابہ جو رسولِ حدیبیہ کے وقت شریک ہوئے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت کی درخت کے نیچے بیعتِ رضوان جن لوگوں نے کی وہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں پھر اس کے بعد آم صحابہ یہ ایسے درجات قرآن و حدیث کی بنیاد پر تقسیم کی گئے وضاحت کی گئی اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے سب سے راضی ہیں سب کو عادل مانتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں ان کے اختلافات پر زبان نہیں کھولتے تانو تشنی نہیں کرتے اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے تعلق سے دو حق جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ اہلِ بیعت عام صحابہ کے مقابلے میں دہرہ حق رکھتے ہیں وہ کیا ایک تو حق الاسلام اسلام کی بنیاد پر جو حق ہے صحابیت اللہ کے رسول صلی اللہ کی صحابیت کی بنیاد پر اور دوسرا حق القرابط نمی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے بھی راضی ہوتے ہیں یہاں میرے سامنے تھوڑی سی یہ جو تفصیل پیش کی گئی اس کو کچھ الفاظ کے فرق سے موسوعہ عقائد کی عقیدے کی انسائیکلوپیڈی آربی میں اس کی عبارت ہے انہوں نے بھی اہل سنت تجیمات کی وسطیت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق اہل سنت کی وسطیت کا مظہر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے درمیان وسطیت کا مظہر جو اہل سنت کے نزدیک ہے شنان سے اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ان کے دل یہ جو جملہ ہے اللہمہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا جملہ بعض جملوں کی وجہ سے میں یہ دورا رہا ہوں کہ اہل سنت کے دل اور ان کی زبانیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محفوظ ہوتی ہیں دل اور زبان صحابہ کرام کے سلسلے میں محفوظ ہوتی ہے اپنے زبان کو اپنے دل کو ان کے تعلق سے گندہ نہیں کرتے برا بھلا نہیں کہتے چنان سے یہ صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ امت میں ایمان کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں ایمان کے اعتبار سے علم میں حکمت میں کوئی بات کا آدمی سمجھے اگر کہ میں صحابہ سے زیادہ سمجھ رہا ہوں دین کی باتیں مجھ کو زیادہ سمجھ رہی ہیں قرآن حدیث کا علم مجھے ان سے زیادہ گہرہ یا اچھا ہے تو وہ جو ہے وہ احمق احمقوں کی جنت میں ہیں اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام سے زیادہ گہرے علم والا قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والا اور ان کے مقاسد اور مرادوں کو سمجھنے والا بات کا کوئی طبقہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں اہل سنت نے یہ اختیار کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر سنہ اور تعریف کرنے کی وجہ سے اور دین میں ان کی سبقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدحو سنہ کی تعریف کی اس لئے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اپنی زبان اور دل کو ان کے تعلق سے محفوظ رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں اور دین میں وہ بات کے لوگوں سے سبقت رکھتے ہیں اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نسرت کی اور ساتھ دیا اور اسلام کے سلسلے میں ان کے خسن بلا عظیم ترین آزمائشوں میں مبتلا ہوئے اور اس میں وہ پورے اترے اپنے ایمان اور اپنے تبکل اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دین کے تقاضوں کو مکمل کیا تو دین کے اسلام کے سلسلے میں اپنی اچھی آزمائش کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس پر اپنے آپ کو پورا اتارا اور اللہ کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جو انہوں نے کوششیں ہر قسم کا جہاد کیا اس کی وجہ سے اسی طریقے سے اہل سنوات والجماعت صحابہ اکرام کے بارے میں جس طرح رکھتے ہیں اہل بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں ان سے دوستی اور ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو یاد رکھتے ہیں میں اپنے اہل بیعت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں یہ دو تین مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں اور اسی میں یہ ہے کہ میں دو چیزیں تمہیں چھوڑے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت تو اس سے روافظ اور ان کے معافقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو جس طرح ماننا ہے اسی طریقے سے اہل بیعت کی بات کو ماننا ہے تو روافظ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت کی بات مانتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور پھر اترت کا وہاں کیا مطلب ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ حدیث رسول جھوڑی ہوئی ہے اور اترت کا کیا مطلب ہے وہ آگے والے اسی جملے سے واضح ہوتا ہے کہ میں اہل بیعت کے سلسلے میں تم کو یاد دیا نہیں کر دو مطلب ان کا خیال رکھا جائے ان سے محبت رکھی جائے ان سے بغض اناد ان کو تکلیف دینا ستانا یہ نہ کیا جائے اور اس اہل بیعت میں سر فہرس ازواج متحرات ہیں یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہم انہنہ جن کو شیعہ اہل بیعت سے خارے ہوئے ہیں یہاں اعتراض کیا جاتا ہے ابھی آپ نے چنا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی حلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت علم غیب رکھتے تھے اب پوچھے سوال اٹھائے جائے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ علم غیب رکھتے تھے اور یہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ یہ کافر تھی اندر سے صحابہ اکرام کافر تھے اندر سے منافق تھے آپ کہتے ہو یہ علم غیب رکھتے تھے تو ان کو دل کی بات معلوم ہونی چاہیے نا کہ یہ لوگ منافق ہیں ان کو عالم الغیب ہیں تو معلوم ہونے چاہیے یا پھر اگر نہیں معلوم تھا تو یہ پہلا والا اعتراض باقی ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان مرد کافر عورت کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا کافر مشرک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ کے قرآن کے حکم کی اور شریعت کی مخالفت کی آپ کے مطابق اعتراض کس پہ جا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر امہت المومنین کو آپ نشانہ بنا رہے ہو لیکن آپ کی زوجیت میں رہنا یہ ان کی باگدامنی ان کے مقام اور فضیلت کو کے لیے کافی ہے اور اگر آپ اس کے بعد بھی رد کر رہے ہو تو یہ سوالات ہیں جس کا اہلِ رفض اور تشیعہ کے خلاف کے پاس جو ہے کوئی معقول جواب نہیں ہے اتمنان بخش جواب نہیں ہے الا یہ کہ وہ الٹی سیدھی ہاں کے سرِ امامت ہے اور تقیعہ ہے اور فلاں ہے دھما ہے ورنہ ان کا اپنا بنیادی جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ رد ہو جاتا ہے اگر جانتے تھے اور رکھا تو قرآن کے حکم کی مخالفت ہے نہیں جانتے تھے تو آپ کا یہ عقیدہ رہا دھو رہا ہے کہ وہ عالم غیب تھے دونوں صورتوں میں اعتراض پڑتا ہے اللہ انہم اور یہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا سازش کے تحت ہے اللہ انہم لا تجاوزون فیہم الحد صحابہِ گرام اور اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہیں اہلِ سنت والجماعت لیکن اہلِ بیعت کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے چنانسے ان کے بارے میں غلو سے کام نہیں لیتے نہ ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ روافیز وغیرہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے اس کی ربوبیت علوہیت اور اسماء و صفات کے معاملات میں اب دیکھئے روافیز علوہیت میں کہ یہ نظامِ کائنات چلاتے ہیں اہلِ بیت کے لوگ مولاءِ کائنات ہیں حسین کی قبر کی مٹی باندھ لو تعویز کے طور پہ تو شفا مل جاتی ہے یعنی وہ شفا دینے والے ہو گئے نوز بللہ ان کی مٹی میں یہ تاثیر حسین کی وجہ سے آگئی ان کے لیے علوہیت کے کچھ درجات مانتے ہیں کہ حسین علی الہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے اندر آگیا انہوں سیریوں کا عقیدہ ہے الگ الگ ہے شیعوں میں بھی 37 طبقات ہیں ان میں آپس کے شدید اختلافات ہیں اماموں کی تعداد میں کمی بیشی ہیں ہمارے یہاں جو مشہور ہے اس ناشری بارہ امام کو ماننے والے جن کی ایران میں حکومت ہے اور پوری دنیا میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں اہلِ توحید کے خلاف ہر جگہ دوسروں کا آلہِ کار بن کے کام کرتا ہے اور ہمارے یہاں یہ جو صحابہِ کرام پر تانو تشنی کرنے والے ہیں دراصل انہی کے خریدے ہوئے لوگ ہیں ہاں ان سے ان کو مدد ملتی ہے خیر یہ ایک سلسلہ ہے وَلَا يَعْتَقِدُونَا ہم اہلِ بیعت کو ان کا مقام دیتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کی سلسلے میں غلو نہیں کرتے ان کو معصوم نہیں کہتے اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نزبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کی ربوبیت اس کی علوہیت اور اس کے اسماؤں یہ غلو کرنے والے ان تینوں چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اہلِ بیعت کی طرف منصوب کرتے ہیں اب اہلِ سنت کا یہ جو موقف ہے اس بنیاد پر یہ لوگ دو طرفین دو انتہاؤں افرات اور تفرید غلو اور جفا کے بیچ میں ہیں ایک غلو اور افرات والا اہلِ بیعت کے سلسلے میں غلو اور افرات کرنے والا اور وہی طبقہ باقی صحابہ اکرام چند کو چھوڑ کر باقی صحابہ اکرام کے سلسلے میں جفا اور تفرید کرنے والا ہے اور یہ رافضی ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو ہے گالی گلو سے گالیاں دی ان پر لانت ملامت کی اور ان میں سے اکثر کو کافر قرار دیا ان چیزوں کا کئی کئی کتابوں کا حوالہ ہے نیچے اسی طریقے سے اس کے بالمقابل انہوں نے آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کیا حد سے تجاوز کیا بلکہ ان کی طرف بعض ایسی چیزوں کو منصوب کیا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور علویت کا خاصہ ہیں چنانچہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ حضرت علی اور ان کی بعض ذریعت کے بارے میں غلو کرتے ہیں انہیں انبیاء اور ملائکہ سے زیادہ فضیلت والا کا گردانتے ہیں بیان کرتے ہیں اور ان کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم تھے اسی طریقے سے ان کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اس ناشری بارہ امام کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے اللہ محسان علیہ زہر نے الشیعہ والقرآن ایک کتاب لکھی اور اس میں میرا خیال ہے مجھے غلطی نہ ہو رہی ہے تو بارہ سو ایسے اقوال پیش کیے ان کی امہات القتب سے شیعوں کی جس میں ان بارہ اماموں کے ایسے اقوال ہیں جو قرآن سے متزاد ہیں ٹکراتے بارہ سو تو اللہ محسان نے کہا کہ یہ جرت منطب کا ہے یہ کہتا ہے کہ بارہ امام کے پاس وحی آتی ہے اللہ کی وہ وحی ہے جو اللہ کے رسول پر آئی اور ان کی وحی میں ٹکراؤ ہے تو بلتے وہ وہی بھیجنے والا جانے اللہ تبارہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اختلاف والا بیان کر دیا نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ کے علم کبھی انکار کرتے ہیں علم کامل کا اسی لئے تقدیر کا انکار کرتے ہیں بہرحال یہ ان کے معصوب ہونے کا ان کے لئے وحی کا دعویٰ کرتے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں وہ تصرف کرتے ہیں کائنات کے نظام میں اور یہ لوگ ان کی طرف دعا اور مدد کو ہاں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں یعنی عبادت بھی ان کی کرتے ہیں شرکیہ جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اموات ہیں ہاں ان سے مانگنے کو بھی جائز مانتے ہیں دوسرا طبقہ یہ تو روافیس کا ہوا دوسرا طبقہ طرف الجفاء والتفریت جفاء اور کوتاہی کرنے والا اہلِ بیعت کے سلسلے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں ہاں اور وہ نواسیب ہیں خوارج ہیں انہی میں سے خوارج بھی ہیں جو حضرت عثمان حضرت علی اور ان کے علاوہ صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہیں ان کی ان کی جانوں کو حلال ان کے مالوں کو حلال جب صحابہ اکرام کی جان مال کو حلال مانتے ہیں تو آج کل کے انسانوں کی مسلمانوں کی ان کے یہاں کیا قدر و قیمت ہوگی اگر کوئی مسلمان نام رکھنے والا شخص دھماکے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے مسجد میں حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر یہی خارجیت کا جراسیم ہے شدت کے ساتھ ہے کوئی قرآن و حدیث کا ماننے والا کوئی سلفی اہل الحدیث اہل السنہ والجمعہ سے تعلق رکھنے والا اس قسم کا عمل اس قسم کے عمل کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا چنانچہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت اور ان کی امامت کے سلسلے میں بھی اعتراضات کیے یہ خوارج نے اور رافضی بھی وہ ہیں جنہوں نے امہات المومنین ان کے سلسلے میں تانو تشنی کیا اور بعض اہل بیعت کو جیسے حضرت بنی عباس اور ان کے علاوہ یعنی اب یہ بھی تو اہل بیعت ہیں اہل بیعت میں وہ سارے لوگ ہیں جن پر زکاة لینا حرام ہے اس میں بنو عباس بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مثالیں دی تھی موصوعہ میں اس بحث کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی میں اپنی کتاب کے سلسلے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ میں کہ یہ جو ہم نے اب تک پڑھا اہل سنت کے نزدیک جو ہے اہل سنت کی وسطیت کے بعض مظاہر ہیں بعض مظاہر ہیں اسی طریقے سے عقیدے کے تمام ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت دو مقابل افرات اور تفریت متناقض اقوال کے بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے جلا ہوا ہوتا ہے چنان سے یہ اہل سنت کا طبقہ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مسلمان پورے دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کے بیچ میں وسطیت کے لائق ہیں تو ایسے ہی اہل سنت کا طبقہ مسلمان فرقوں کے درمیان جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان فرقوں کے درمیان سب سے زیادہ وسطیت کا کے لائق ہے جو اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور تعریف کے امت کے حق میں بیان کیا اور یہ وسطیت اپنے اندر کیا کیا مانا رکھتی ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدل خیریت اور غالی اور جعفی یعنی غلو اور جفا افراد اور تفرید کے درمیان کا راستہ افضلیت والا راستہ واللہ علم یہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت سے متعلق انہوں نے پھر اس کی دلیلیں وغیرہ دی پڑھے تھی واللذین اذا انفقو لم یسرفو کہ یہ اہل ایمان عباد الرحمن وہ ہیں سورہ فرقان میں ان کی صفات بیان کی عباد الرحمن کی کہ جب خرش کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے یعنی فضل خرشی نہیں کرتے ولم یقترو اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں وکانا بین ازالی کا قوامہ بلکہ یہ اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ خرش کرتے ہیں ان کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے قوام ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرش کرتے ہیں تو خرش کرنے میں بھی اسی طریقے سے اور بھی مظاہر آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں اقلیت اقل کو اہمیت دیتے ہیں جن کے ہاں معتضلہ کے اثرات ہیں یہ جو منکرین حدیث قادیانی اور ہمارے ہاں بہت سارے جو تحریکی حضرات ہیں میں کھل کے کہوں جماعت اسلامی سے متعلق جو آپ دیکھیں گے کوئی کسی کو عذابِ قبر سمجھ میں نہیں آتا کسی کو اللہ کے رسول اللہ کے بعض موجزات سمجھ میں نہیں آتے کسی کو حضر سلیمان حضر موسیٰ علیہ السلام کے وہ موجزات جو بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں کسی کو جادو کا اثر سمجھ میں نہیں آتا جو کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تعویلات کرتے ہیں ان کے یہاں اقلیت ہے اقلیت اقل کو اس سے زیادہ جو اس کا دائرہ ہے اس سے زیادہ مقام دیا غلو کیا چنان سے اس کی بنیاد پر وحی سے ثابت شدہ امور کو روحانی اور غیبی امور کو رد کر دیا بہت سارے لوگوں نے اور اس کے بالمقابل کچھ ایسے ہیں جو روحانیت کو اس درجہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اقل کے جائز دائرے کو جو اصولوں سے جڑا ہوا ہے قرآن حدیث کو اصولوں کے ساتھ مانا جاتا ہے صحیح ضعیف حدیثوں کے تلقین آپ دیکھئے کہ ایک مستقل علم ہے اور قرآن و حدیث پر مشتمل علم ہے لوگوں کے یاد کردہ ہوا نہیں ہے تو وہ اقلیت اور درایت وہی ہے کہ اصولوں کا پاس و لحاظ کیا جائے اب کچھ لوگ اتنے بے اصولے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہمارے پیر صاحب نے ہمارے بزرگ نے ہمارے فلاں نے ایک واقعہ بیان کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضائل کے نام پر جو واقعات بیان کرتے ہیں خواب کشف الہام کو جو کا دروازہ دونوں پٹ کھول دیا گیا ہے تو ایسی ایسی الٹی سیدھی باتیں واقعات اور حکایات بیان کی جاتی ہے اور اسے دین کا نام دیا جاتا ہے تو ایک طرف اقلیت کی بنیاد پر ثابت شدہ چیزوں کو رت کیا گیا ایک طرف روحانیت فضیلت اور دین کے نام پر غیر اصولی جس کو غیر اقلی بھی کہہ سکتے ہیں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں غیر اقلی ہیں غلط ہیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں قرآن و حدیث کے اصولوں اور منحج سے ٹکراتی ہیں ان کو بھی دین مان کر اختیار کیا گیا اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ان دونوں کے بیچ میں ہیں نہ اقل کو اس سے زیادہ مقام دیتے ہیں جو اس کا قرآن و حدیث نے متعین کیا ہے نہ اصولوں کو اس طرح سے نظرانداز کرتے ہیں کہ ہر غیر اقلی چیز کو جو ہے اختیار کیا کر لیا جائے چنان سے اس معاملے میں بھی ان کا معاملہ وسطیت کا ہے آگے یہ ہم نے وسطیت سے متعلق شیخ کے بیان کردہ مظاہر کو جانا آخری باب جو اس کتاب میں بریق الجمان بشرح ارکانی الیمان میں بلکل آخری عنوان ہے وہ ہے ثمرات الیمان ثمرات الیمان بے ارکان الیمان ارکان ایمان پر ایمان رکھنے کے سمرات اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ اصول ایمان ہے ہم لوگوں نے ارکان ایمان کی شرح پڑی اور کچھ اہل سنت کے قواعد اب ہم ان چیزوں پر اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے کیا نتائج برامد ہوتے ہیں میں اسے بیان کیا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے کہ ثمرات الیمان بے ارکان الیمان اس کو پڑھیں گے اور میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہماری یہ کتاب اختتام پذیر ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اخلاص کے ساتھ مکمل فرمائیں اور ساتھ ہی شاید ابھی حافظ التواب صاحب اعلان کریں کہ آئندہ ہفتہ جو اگر ختم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم اپنے کسی مہمان خصوصی کو دعوت دیں شیخ عبید الرحمان دکتور عبید الرحمان صاحب مرکز الیمام البخاری التعالیمی الخیری کے جو رئیس ہیں ہمارے بہت متبر عالم کوشش ہے کہ وہ حاضر ہوں اور اختتامی پرگرام سے متعلق وہ آپ حضرات سے خطاب کریں اس کے علاوہ ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے جو مصنف ہے شیخ محمد نورستانی یہ نورستان افغانستان سے ان کا اصل تعلق ہے لیکن یہ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت میں کیونکہ شہریت ہے بہت بڑے عقیدے کے استاز مانے جاتے ہیں اور ان کے بڑے دروس ہوتے ہیں ان سے رابطہ ایک واسطے کے ذریعے سے ہوا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اختتام کی مناسبت سے اگر ممکن ہوا تو آپ حضرات سے پانچ سات منٹ وہ بھی خطاب کریں گے کچھ نصیحتیں کریں گے اور جو لوگ مستقل اس میں حاضر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں شہادت حضور یعنی اس پورے کتاب کے پڑھنے میں حاضر رہنے کی سنت دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عامال میں اخلاص عطا فرمائیں مزید توفیق دیں اور ہمیں اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وعلى نبینا محمد